ڈیٹرز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کس طرح ٹریڈنگ کے اندر آیا پہلے میں جس جگہ پہتا گورنمنٹ جاب کے اندر میں تھا اس گورنمنٹ جاب کو میں چھوڑ کے ٹریڈنگ کی طرف کیوں آیا کس وجہ سے آیا وہ کون سے حالات تھے کون سے سیچویشنز تھی جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا تو اس چیز کو میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بسکس کر دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس کس طرح سے جو ہے فیس کیا حالات کو کن حالات کی وجہ سے میں ٹریڈنگ کی طرف آیا کیسے مجھے ٹریڈنگ کا پتا چلا سب ڈیٹیل آپ کو آج کیسے ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو میری جو یہ ویڈیو ہے اس کو اندر تک دیکھنا جو لائف ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی حد تک آج بتانے جا رہا ہوں تو ٹریڈرز میں نے اپنی گورنمنٹ کی جاب ریزائن کی اس کی کچھ وجوہات تھی ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ ہے فریڈم جو گورنمنٹ جاب جس میں میں اچھے بیسے کمارا رہا تھا اچھی سیلری تھی میری اگر وہ میں نے چھوڑی ہے تو اس کی ریزن صرف ایک یہ بھی تھی کہ میں فریڈم چاہتا تھا جو ہے آپ کو کسی اور کام میں بزنس مل سکتی ہے میں نے بہت سے ریسارچ کی تو آن لائن کاموں کے اندر مل سکتی ہے ٹریڈرز جاب کے دوران میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اگر ایک انسان جو نیچرلی طور پر فری پیدا ہوتا ہے اور اللہ پاک نے اس کو فری پیدا کیا ہوتا ہے تو وہ غلام کیوں بن جاتا ہے آج کے ٹائم کے اندر آپ اگر آپ دیکھتے ہیں جو بھی جابز ہیں ان کے اندر ہم اپنی مرضی کے ساتھ غلامی کرتے ہیں بہت سے سینئرز ہوتے ہیں جن کی ہمیں جو ہے ڈانٹ ڈبٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری غلطیوں کو دیکھتے ہیں اگر غلطی نہیں بھی ہوتی تو بہت سی باتیں ہمیں اپنے پیٹ کے لیے سننی پڑتی ہیں جبکہ انسان کی نیچر کے اندر شروع سے ہے کہ وہ فریڈم کے لیے سٹرگل کرتا ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے اپنی جان بھی آزادی کے لیے دے دی ہے لیکن آج کے ٹائم میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگ جو ہے اپنے آپ کو غلامی کی ضرف لے کے جاتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جبکہ اگر ہم سیچویشن کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اول فیلڈ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں جہاں سے ہم اس سیچویشن سے نکل سکتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کبھی نکل ہی نہیں سکیں گے اور اگر انہوں نے گزارا کرنا ہے تو ان کو جاب کرنی چاہیے جاب کریں گے تو ان کا کار چلے گا اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ان کا کام نہیں چلے گا مجھے بھی اسی طرح کی سیچویشن کا سامنا تھا تو ٹریڈرز جو میجر گول تھا میرا وہ تھا کہ میں فریڈم حاصل کا سکوں گا اس لیے جو ہے میں نے اپنے آپ کو ریسارچ کے پراسس سے گزارا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ کہاں پہ ایسی کوئی چیز ملے گی جو مجھے فریڈم دے سکے تو جو میں نے جاب شوڑی اس کی جو سب سے بڑی وجہ سی وہ یہی تھی فریڈم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ٹریڈنگ کا انتخاب کیا ٹریڈنگ تک میں کس طرح سے پہنچا کیا کچھ میں نے اچھیب کیا وہ میں آپ یہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹریڈنگ کے ساتھ آپ ٹریڈرز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ منٹلی فیزیکلی اور فیننشلی تینوں چیزوں میں آپ ٹریڈنگ سے بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں جب کہ جاب کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا ہوتا جاب کر کے آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں کسی دوسرے کے لیے آپ کو وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے چاہے وہ گورنمنٹ جاب بھی کیوں نہیں ہے آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں وہاں پہ آپ کو فریڈم نہیں ملتی چاہے وہ پرائیوٹ جاب ہو چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو اور آپ کو اپنی فریڈم کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے تو جو میری وجہ تھی کہ میں اپنی جو جاب ہے اس سے کیوں افرت کرتا تھا اس کی یہی وجہ تھی جو مجھ سے سینئر تھے وہ بوس سے بھی زیادہ یہاں مجھے ٹریٹ کرتے تھے اس وجہ سے مجھے پسان نہیں ہے وہ میں مجھ سے اتنا تنگ تھا کہ اتنا کوئی ایک اپنے بوس سے تنگ ہو سکتا ہے فریڈم کی مجھے تلاش تھی کہ میں ذہن میں مجھے کھونتا تھا کہ میں فریڈم حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا اس بھی طرح کا کام ہو میں نے بہت سٹرگلز کی جاب سے باہر نکالنے کے لیے جاب سے انسان اسی وقت باہر نہ نکل سکتا ہے جب اس کے پاس ایسا ہو یا کہیں کور کور کچھ ایسا ہو کوئی ایسا کاروبار ہو کوئی ایسا کام ہو جو وہ کسی کے اندر نہ کار رہا ہو تب ہی انسان جاب سے باہر نکل سکتا ہے ادروائز یہاں پہ جو فیننشل سیٹویشن گھرے لوگ ہوتی ہیں وہ انسان وہ جاب سے باہر نکلنے نہیں دیتی اور نہ ڈریکٹلی میں آپ کو مشورہ دوں گا تو آپ ایسے ہی جاب چھوڑیں بلکل نہ چھوڑیں اس ٹین تک کریں جب تک آپ فیننشلی پریڈنگ سے یا کسی اور طریقے سے یوٹیوب سے یا پھر آپ اپنے کسی فیزیکل کاروبار سے اتنا نہیں کمارہے آپ کا گھر چل سکے اس کے بعد پریڈرز ابھی میں بتاتا ہوں کہ میں 18 کے اندر میں نے ریسارچ کرتے کرتے فریلانسنگ تک میں پہنچا دیڈنگ کا 2018 مجھے کوئی پتا نہیں تھا کیونکہ پاکستان کے اندر 2016 کے بعد یوٹیوب آئی ہے اس سے پہلے یہاں پہ اتنا نالکس نہیں تھا انہاں مجھے پتا تھا کہ کس طرح آنلائن پرکس کرتے ہیں تو 2018 میں ریسارچ پہ شروع کی نئے نئے بزنسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں جانتا رہتا تھا مجھے فریلانسنگ سے واسطہ پڑا فریلانسنگ کا میں نے کورسز بھی کیے جو پاکستان میں فریلانسنگ کے گروہ ہیں ہشام سرور ان کا کورس بھی میں نے کیا جو انہوں نے ڈی جی سکل کی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے وہاں سے 2018 میں مجھے پہلی یوٹیوب میں مجھے پہلی ویڈیو 2018 میں نظر آئی فریلانسنگ کے مطلق وہاں سے مجھے فریلانسنگ کا پتا چلا جو ہے ڈی جی سکل کے جو کورسز تھے وہ جو این کیے اس کے بعد ہشام سرور سے میں پڑھتا رہا اس کے علاوہ ایسی ہوگا کورس میں نے کیا بہت سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہشام سرور ہیں یا ان کے ساتھ جو اوٹ ٹیم تھے انہوں نے فریلانسنگ کو پروموٹ کیا اور فریلانسنگ بہت اچھا کام ہے لیکن یہ میرے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا کیوں کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک سکل کے اوپر قریب حاصل کرنے کے بعد فارزم پر آپ گرافک ڈزائنر ہیں وہ کام دوننا پڑتا تھا سارا دن کمپیوٹر پر بیٹھنا پڑتا تھا کبھی کام ملے یا نہ ملے کمپیوٹز لگانی پڑتی تھی ریکویسٹن لوگوں سے چیٹ کرنی پڑتی تھی پھر وہ چیٹ کے اندر آپ کو کام دینے پر مطمئن ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے میری کمیونکیشن سکل جو ہے اتنی پاورفل نہیں تھی کہ میں کام لے سکوں کیونکہ لانسنگ کا کام ہے اس میں آپ کی کمیونکیشن سکل جو ہے بہت پاورفل ہونے چاہیے کام لینے کے لئے سروائز آپ کو کوئی کام نہیں ملتا کیونکہ جو بہار لوگ بیٹھے ہیں انگلیش پڑھے لکھے ہوتے ہیں اچھے کوالیفائید ہوتے ہیں اچھی لینگل اچھی طرح وہ بات کرتے ہیں اکثر چیزیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تو اگر آپ کی کمیونکیشن سکل اچھی ہیں تو آپ جائیں اچھی فیلڈہ یہاں پہ لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں ملینز ڈالر لوگوں نے یہاں پہ کمائے ہیں پاکستان سے بھی جا سکیں میں نے ہی شام سرور دی مثال دی انہوں نے بھی ملینز ڈالر جس میں کمائے ہیں تو آپ بھی جس میں کما سکتے ہیں فریلانسنگ کو چھوڑ گے پھر میں ٹیڈنگ کی طرف میں کیوں آیا ٹیڈنگ کی طرف میں اس وجہ سایا ٹیڈنگ کی پہلے لوگوں سے یوپ یوپ کے ہی باتیں سنی پھر گروپ کے بارے میں سنا جہاں پہ سگنال آتے تھے ٹیکنیکل انیلیسس کھوڑ کرنا نہیں آتا تھا لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کس طرح سے یہ ہوتے ہیں گروپ ملے جن کو میں نے جوائن کیا ایک جاننے والے تھے انہوں نے مجھے گروپ کے اندر جوائن کروا دیا ٹیڈنگ سگنال کے جو گروپ تھے ان کے اندر میں شروع شروع سگنال کے اوپر ڈیمو ٹریڈنگ کرنے لگا لائیو اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈالے اور قریبا دین چار مہینے کے اندر ڈیر لاکھ روپے گا میں نے اس کے اندر لاس کیا ٹریڈنگ سگنال کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ ٹریڈنگ بہت اچھی فیلڈ ہے لیکن اگر آپ اس کو بغیر سمجھے کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بورت ثابت ہوتی ہے اور آپ اس کے اندر اتنا کما سکتے ہیں جتنا آپ کسی اور کاروبار کے اندر کما نہیں سکتے آپ نے ٹریڈنگ سے کمانا ہے تو آپ کو یہ سیکھنی پڑے گی آپ جو ہے ایسے ٹریڈنگ کے ساتھ پیسہ نہیں کما سکتے یہ چیز میں نے اس ٹائم سیکھی میں نے کیا کیا میں نے پر پرائس ایکشن پڑھنا شروع کیا انڈیکیٹرز سے اوپر سٹریٹیجیز ٹیسٹ کرنے لگا ٹریڈنگ یو کے چارٹ کے اوپر میں جا چیک کرنے لگا کیا کوئی مجھے اس سٹریٹیجی ملتی ہے کیا کوئی ایسا کچھ ملتا ہے جس سے پیسے کما سکتے بہت میں نے اس میں بھی سٹریگل کی اس دوران بھی کچھ پیسے میں نے مارکیٹ کے اندر لاز کی ان سٹریٹیجیز کو ٹیسٹ کرتے کرتے کیونکہ اکثر لگتا تھا کہ سٹریٹیجی وارک کرے تھی بعد میں جب لائیو مارکیٹ میں ٹیسٹ کرتے تھے ٹریڈ لیتے تھے تو وہ بارک ہی نہیں کرتی گی اس وجہ سے بہت مقصانات کا سامنا ہے مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ ٹریڈنگ سیگنل کے ساتھ آپ کبھی بھی نہیں کمان سکتے آپ کو اپنی ریسارچ کرنی پڑے گی سال چھ مہینے لگ سکتے لیکن آخر کار جو ہے آپ مارکیٹ کو کر لیتے ہیں آپ جیسا کمانے میرا چینل بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں آیا پہ کچھ پرموشن کروں یا یوٹیوب سے کچھ کمان سکتے گا یہ میرا مقصد نہیں میرا مقصد جو یوٹیوب چینل بنانے کا یہ ہی تھا اگر میں گورنمنٹ جاب چھوڑی ہے تو میں آپ بتاؤ کیوں چھوڑی ہے چھوڑی ہے کیا کچھ میں نے دیا ہے اس کو چھوڑ نمی اپنی سٹرگل ہے میں اس پر آپ بریف بتاتا بھی رہوں گا مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں ٹریڈنگ کے اندر اب میں ٹریڈنگ کے اندر ماشاءاللہ اچھا کمار رہا ہوں کیریئر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں شروع شروع میں آپ کو سیکھنا بہت پڑے گا آپ کو محنت کرنے پڑے گی آپ مارکیٹ کے اندر پیسہ کم آسکتے ہیں اگر آپ مارکیٹ کو ایسے لائیو لے کے آتے تو آپ کو کچھ ملنے ملنے والا پھر آپ کو ٹریڈنگ کرنا ہی نہیں چاہیے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے اپنے بارے میں ساری چیزیں بتائے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پھر